السلام علیکم میرا نام ہے محمد احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پرینٹ پوائنٹ اگر تو آپ وٹس اپ یوزر ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا کیونکہ وٹس اپ نے اپنی جو پرائیویسی ہے اس میں دو تین چینجز اس طرح کی کی ہیں جو کہ آپ کے لئے کچھ حامفل ہو سکتی ہیں اگر آپ ایک وٹس اپ یوزر ہیں تو یہ جاننا آپ کو بہت ہی ضروری ہے آج کل اس بارے میں بہت زیادہ نیوز چل رہی ہے کچھ کمپنیز نے ان کے اوپر کیس بھی کر دیا ہے کہ آپ کو یہ چینجز اپنی پولیسی کے اندر نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جب آپ اس پرائیویسی کو اپنے فون کے لئے الوگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ وٹس اپ نے وہ اپشن ہی کچھ اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ انسان جانے ان جانے میں ہی اس کے اوپر کلک کر دیتا ہے کیونکہ وہاں پر جسٹ آپ کو پوپ اپ میسج اگر تو شو نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں ایک دو دن میں وہ شو ہو جائے گا اور میرے خیال سے دیکھنے والوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ شو ہو چکا ہوگا وہاں پر کچھ آپ کو میسج آتے ہیں کہ ہم آپ کا جو کنٹینٹ ہیں مطلب ہے آپ کے جو ویڈیوز فوٹوز وغیرہ ہیں وہ اپنے جو کمپنی جو پارڈنرز ہیں فارجام پر انسٹاگرام ہے فیس بک ہے ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح کی چیزیں آپ اپنے آپس میں شیئر کرتے ہیں فارجام پر آپ اپنے وٹس ایپ گروپ میں کوئی موویز وغیرہ کی چیزیں کو شیئر کرتے ہیں فارجام پر آپ کسی انڈیل مووی کی شیئر کرتے ہیں تو آپ کے جو فیس بک کی ایڈز ہیں وہ ان کو اسی آپ کو مائنسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ہی آپ کو فیس بک کے اوپر دکھائے گا اور جو چیزیں آپ وٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے تھے اسی طرح کی چیزیں آپ کو فیس بک کے اوپر یا پھر انسٹاگرام کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی اور اس میں جو فیس بک کیا پھر وٹس ایپ کا کیا فائدہ ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو وہ پبلک مارکننگ کے لیے یوز کریں گے مطلب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ٹرسٹ کس چیز میں ہے جس چیز میں آپ کا ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ بیس پہ آپ کو ایڈز شو کریں گے اور ایڈز سے وہ پیسے بنائیں گے تو یہ تو بہت ہی میجر چیز ہیں کیونکہ آپ کی جو بھی پرائیویسی ہوگی جو بھی آپ چیزیں آپس میں شیئر کریں گے جو آپ کے کنٹکٹ بغیرہ ہیں وہ تو پہلے ان کے پاس جاتے ہیں اس کا جو ویڈیوز جو فوٹوز یا جو بھی پرائیویسی آپ آپس میں بات کریں گے یا چیٹ کریں گے تو وہ بھی ان کے پاس چلے جائے گی تو پہلے جو ویڈیوز کی پرائیویٹ پرائیویسی تھی اس میں ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور وہ بلکل بھی آپ کے ڈیٹو کو کیپچر نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ آپ کیا چیز شیئر کرتے ہیں یا کیا چیز نہیں شیئر کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ویڈیوز ہے اس کو پورا کا پورا چیک کریں گے اور پوری کے پوری آپ کی جو انٹرسٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کو ایڈ شو کریں گے اب اسے بچنے کا طریقہ کونزہ ہے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ ویڈیوز کو اننسٹال کر دیں گے کیونکہ ویڈیوز نے تیسرا آپشن اس کے اندر دییا ہی نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ اگری کرنا پڑے گا یا پھر نوٹ ناؤ کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں جس سے آرزی طور پر آپ کو وہ پوپ اپ نوٹفیکیشن شو نہیں ہوگا لیکن جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ایٹ فیبری ہے ایٹ فیبری تک اگر آپ نے اس کو اگری نہیں کیا کلک نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ پرمننٹی آپ کے کونٹ کو بین کر دیں یا پھر آرزی طور پر اس کو بین کر دیں یا پھر اس کو بلوک کر دیں تو تین میں سے کچھ بھی اپشن آپ کو وہ دے سکتے ہیں فیلحال جو انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دیا وہ ایٹ فیبری ہے جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اس کو فولو کرنا پڑے گا ورنہ آپ اپنا وٹس اپ یوز نہیں کر سکیں گے تو میرے خیال سے یہ وٹس اپ یوزر کے لیے بہت بڑا ایک ریس ہے کیونکہ ہم اپنی آپس میں فیملیز گروپ وغیرہ ہمارے بنے ہوتے ہیں فیملی فوٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو وہ پرائیویسی بھی لیگ ہو سکتی ہے تو اس کا بہتر حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ٹرسٹ ہے اس کو چینج کریں مطلب وٹس اپ سے چھوڑ کے ہم کوئی نئی اپ کو تراش کریں کوئی نئی اپ میں کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھیں جو کہ ہمیں اس طرح کی جو فسیلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کریں تو وٹس اپ سے بہتر اور بھی بہت سی اپس ہیں مارکٹ میں تو آنے والی وڈیو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جو بیسٹ اپ ہے جس کو وہ آپ وٹس اپ کو چھوڑ کر جہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو وٹس اپ سے زیادہ فسیلٹیز ملتی ہیں یہ کرنا سٹارٹ اپ پہ بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ہم ایک آدھ مہینے کے اندر جہاں جب تک انہوں نے لاس ڈیٹ دی ہے ہم اپنے آپ کو وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی کہ کوٹ کا فیصلہ آ جائے اور وہ وٹس اپ کو اس چیز کرنے سے روک دیں یا پھر وٹس اپ خود اس چیز کو روک دے کہ ہم آپ کی پرائیوٹ پلیسی کو لیک نہیں کریں گے یا پھر آپ ان کو کیپٹر نہیں کریں گے سو امید ہے یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ وٹس اپ آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اور کس طرح سے آپ بڑھ سکتے ہیں یہ بانے والی وڈیو میں بتاؤں گا اور کون سی اپ پر آپ کو شفٹ ہونا چاہیے یہ بھی بتاؤں گا ملتے ہیں نئے وڈیو میں ملتے ہیں نئے وڈیو میں